تو اپنے پی سی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے یہ وائر پلگن کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ اس کی لیندھ تقریباً جو ہے وہ کچھ کافی اچھی ہے یار کیونکہ زونگ والوں کی جو آ رہی تھی وہ تو بہت ہی تھوڑی سی لیندھ کے ساتھ آ رہی تھی تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں تک جو ہے یہ مجھے لیندھ پروائیڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میری جو ہے وہ جائز کی ڈوائس میری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے میں اس میں جو ہے سیم تو فیلال کو انس کر رہا جسٹ اپنی بیٹری جو ہے وہ انسرٹ کر کے جو ہے وہ اس کو پی سی کے ساتھ پلگن کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹ بھی ہے یا نہیں کیا مجھے اس کو ایکٹیویٹ کروانا پڑے گا یا نہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں اس کے بٹن جو ہے وہ آن کر لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کیا لائٹ سٹیٹس جو ہے وہ شوک کر رہی ہے اپنا فلیش یہاں سے آف کر دیتا ہوں اپنی ڈیوائس جو ہے وہ اپنی کمپیوٹر کے ساتھ پلگن کر دی ہے تو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو اٹھاتا ہے یا نہیں تو ہوپ سو کہ اس نے جو ہے وہ میری لیوائس اٹھا لی ہے یہاں پہ آپشن جو ہے وہ بھی آ چکا ہے اس کا تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ہوم پیج جو ہے وہ اپن ہوتا ہے یا نہیں اور اگر آپ کو میں ڈیوائس پہ لائٹ کا سٹیٹس شو کر رہا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار کہ یہ یہاں پہ گرین ہی کلے گی لائٹ بلنک کری باقی لائٹس بلنک نہیں کری تو یہاں پہ گوگل گروم پہ کچھ اوپن ہوا ہے جب یہ اوپن ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یار کہ یہ جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے ہمارا تو یہاں پہ اگر میں گو ٹو ہوم پہ کلک کرو یہاں پہ یہی کہہ رہے کہ سم کارڈ جو ہے وہ ڈال کے اپنی ڈیوائس کو ریسٹارٹ کریں تو میرے خیال سے جو ہے وہ اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے یار کہ جو ہے اس میں صرف جس آپ کو چاہی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس جو سم کارڈ جو آپ کی ڈیٹا سم ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹ ہونی چھے بائیو میٹرک ہونی چھے یہ وہ آپ ڈال کے اس کو پلگ ان کر کے یوز کر سکتے ہو تو میں یہاں پہ جو ہے وہ اس کو انلاک کروں گا اور پھر جو ہے وہ اس میں سم ڈالوں گا کوئی بھی سم جو ہے وہ آپ کو ڈال کے چیک کروا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے اس پی ڈیٹیز بھی چک کر لیں گے ہر چیز اس چیز نیکٹ شک کر لیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو اس کو انلاک کرنے کا میتھد ابو بنا دوں گا یہاں میں نے جو ہے وہ اپنی عام موبائل کی سم جو ہے وہ انسرٹ کی ہے اس میں اور اس میں جو ہےو بیٹری انسرٹ کر کے چیخ کر لیتا ہوں کہ یہ ہاں پی سی میں جو حقی remar viver جو ہے وہ دیتی ہے ہمیں جو ہماری نارمل سم ہے ٹھیک ہے ڈیٹا سم جو ہے وہ میں نے ایکٹیویٹ ہی نہیں کروائی اور جو میری دوسری سم ہے وہ جو ہے وہ اس ڈیوائس میں چلتی ہی نہیں ہے تو یہاں سے جو ہے وہ میں اس کو آن کر لیتا ہوں کیونکہ میری ڈیوائس جو ہے وہ آف ہے سو ویلکم بیک یار تو یار فائنلی جو ہے وہ میں نے افٹر دا ون ڈی آف ٹرائل سیکسسفلی ہے میں نے جو ہے وہ اپنی جیز کی جو کلاوڈ جو میں نے کل پر چیز کی تھی اس کے میں نے آپ کو انباکسنگ جو ہے وہ دکھائی تھی اس کو جو ہے وہ میں نے فائنلی جو ہے وہ انلاک کر دی ہے ڈیٹا بلوک دیکھ سکتے ہیں بٹ یار اس میں مسئلہ یہ ہے یہ انلاک جو ہے وہ کافی میں نے ریسرچ کے بعد کافی ساؤفویرز جو ہیں لوگ جو ہیں وہ اتنے بغیرت ہیں کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے وہ پیسوں کے آپ فائل پرچیز کریں تو یار میں نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کو فلال انلاک کر دیا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو فائلیں فری دے دوں گا ویڈیو بنا کے فل ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ آپ لوگ کیسے اس کو انلاک کر سکتے ہو ٹھیک ہے یار تو سب سے پہلے جو ہے اس میں ایک دو چیز نے ریویو کرنی تھی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یار یہ جو انلاک ہوگی یہ ونڈو ایٹ میں ہوگی منڈو سین میں میں نے چیز نے کی منڈو ٹین تھی میرے پاس آپ لوگوں کو میں نے دکھایا تھا لاسٹ ویڈیو میں اس میں تو اس میں جو ہے وہ انلاک نہیں ہوری تھی منڈو ٹین میں منڈو ایٹ میں میں نے ٹرائی کی ہے تو سکسس فولی جو ہے وہ انلاک ہو چکی ہے ایڈوائس میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ چیک اوٹ یہاں پہ کروا دیتا ہوں اور جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ابھی میرے جو اس میں سم پڑھیو ہوئی ہے وہ عام کالنگ والی سم پڑھیو ہے اور یہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سکسیسولی کچھ بھی جو ہے وہ چلا رہا ہے میں آپ سے آپ کو اس کا مین جو پیج ہے وہ بھی اوپن کر کے چیک اوٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے یار تو یہ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹڈ لکھا ہوا رہا ہے سپیڈ بھی یار اس کی بہت ہی زبردست کمالگی یار سپیڈ جو ہے وہ بھی یہ پروائیڈ کر رہا ہے سپیڈ ٹیس جو ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں پہ چیک اوٹ کروا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں یار کتنی جلدی ہے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بروزنگ کر کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ فٹا فٹ ہی اوپن کر رہا ہے اور سپیڈ جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یار تقریبا جو ہے ابھی فائف ایم بی تک آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے جو میں نے چیک کی تھی اس میں تقریبا نائن ٹین ایم بی جو ہے وہ بھی جو ہے پکڑ رہا تھا لیکن یہ آپ کو بتا دوں یار یہ ڈیٹا سیم نہیں ہے تو یہ عام جو آپ کی موب لنک کی جو سیمز ہوتی ہیں پری پیڈ والی کال والی وہ سیم جو ہے وہ مشلار ہوں دیکھ سکتے ہیں اپلوڈنگ سپیڈ جو ہے اس پہ ہافی زبردست دے رہا ہے اور اس پہ جو پیکی جو میں یوز کر رہا ہوں اس ٹیم وہ ہنڈرڈ روپیز میں جو ٹین جی بی والا پروائیڈ کر رہے ہیں صبح آٹھ سے شام چھے بجے تک وہ اللہ میں نے اس میں کروایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈنگ سپیڈ بھی یار بہت زبردست آری فائنلی جو ہے اس کو میں نے انلاک کر لیا ہے اور یار جیز کی ڈیوائز جو ہے بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کی ڈیوائز سے میں کہتا ہوں یار بہت ہی اچھی یار جو ہے وہ اس کی بنلینڈ کالٹی ہے کیونکہ یار اس میں اس کے پیکچیز بہت مہنگے ہوتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کو انلاک کر کے جو ہے وہ یوز کیا ہے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہی یار چلو اس کا ایک اور ہم جو ہے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں چلو فیلال تو میں نے انلاک کر کے جیز کی سیم اس میں ڈالی ہے وہ تو چل رہی ہے کوئی اور زون کی سیم ڈال کے چیک کر لیتے ہیں کہ وہ بھی چل رہی ہے یا نہیں تو ابھی یہ جو ہے وہ ہمیں پتا چل جائے گا ٹھیک ہے یار آپ لوگوں کے سامنے ہی جو ہے وہ اس میں میں نے اپنی زون کی سیم جو ہے وہ ڈالی ہے اور اس کو میں نے آن کیا ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس میں زون کی سیم جو ہے وہ ورک آٹ کر گیا یعنی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیز کی سیم جو ہے وہ اس نے اٹھا لی ہے یہاں پہ ریڈ کلر کی لائٹ بلنک کر رہی ہے دیکھ سکتے ہیں سیگنل جو ہے وہ سکسیسفولی بلو ہو گیا جس کا مطلب ہے فور جی نیٹورک اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا یہاں پہ جیز کا آٹو پیج اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یار زونگ کونیکٹیڈ لکھاوا آ چکا ہے اور یہ اس کا مطلب ہے کہ سکسیسفولی جو ہے وہ ورک آٹ کرنا شروع ہو گیا یہ دیوائس ہماری انلاک ہو چکی ہے اور یہ مکمل طور پر ورک کر رہی ہے یہاں پہ کچھ بھی اوپن نہیں کرے گا کیونکہ نہ زونگ کی سیم میں بیلنس ہے نہ ہی اس میں کوئی پیکج ہو آو ہے ٹھیک ہے یار لیکن آپ لوگوں نے کبرانہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی جو ہے وہ سکسیسفولی اب انلاک ہو چکی ہے تو یار اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ لوگ جو ہے وہ بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو آن کر رہے ہیں تاکہ جیسے کو نیو اپ ڈیٹ ہو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائیے ہم پہ میرے بس نیٹ نہیں ہے اس وجہ سے زونگ میں یہ چل نیرے جائز کی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے یوز کی ہے اور وہ اس میں 800% جو ہے وہ ورک کر رہی تھی ٹھیک ہے یار تو باقی ویور بھی بہت ویڈیوز آپ کو اس میں مل جائیں گے انلاک کرنے کے لیکن یار وہ اتنے بغیرت لوگیں میں کہتا ہوں ویڈیوز بنا کے جب انپر فائل دینے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں واتس ایپ کر کے ہم سے 300 میں 500 میں پرچیز کریں تب بھی نہیں ہوتی کچھ ویڈیوز سمج نہیں ہا رہی ہوتی کچھ سمجھ ایسے نہیں ہو رہا ویسے نہیں ہو رہا تو آپ لوگ جو ہے وہ ٹیم ویور کر کے ہمیں جو ہے وہ پیسے پہ کریں ہاں آپ کو جو ہے وہ ٹیم ویور کے تھو آپ کے اس پہ کر دیں گے ویڈیو میں صحیح سے سمجھاتے نہیں ہیں اور اس طرح مجھ سے کافی لوگ کہتے ہیں 500 300 پے کرو لیکن میں نے کہا نہیں یار میں خود ہی اس کو آخر جو ہے وہ اپنی محنت سے کر کے دکھاؤں گا اور آپ لوگوں کے لیے میں ایک نیکسٹ ویڈیو بنا کے بتا دوں گا یار یہ کیسے جو ہے وہ ہوتی ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ ایسی لیس کو یار ڈاؤنڈوڈ کر لو بالکل پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار چل جس چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ جیسے نیو ویڈیو اپلوڈو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آجائے یار تھینکیو سو مچ یار اللہ حافظ تو ڈیوائس یار انلاک کرنے کے بعد سکسیسولی جو ہے ہم تھوڑا بہت اس کے ریویو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یار ہم لوگ جو ہے وہ اس کی سپیڈ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو چیک اٹھ کروا دی ہے اس کی بہت ہی زبرتہ سچی سپیڈ آ رہی ہے لیکن اگر آپ لوگ جو ہے اگر اس میں ڈیٹا سے ہمی ڈیوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو سپیڈ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جائے ل دیکھنے اس کے پیکجز جو ہیں وہ تھوڑے جو ہیں وہ مہنگے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے اس کی ڈیٹا سیم اس میں آپ یوز نہیں کر سکتے یہاں پہ میں میں نے جو ہے وہ آم پریپیر کال سیم جو ہے وہ یوز کی ہے اس کو انلاک کی ہے اور اس میں یہ سکسیسولی ورکاوٹ کریں گے بیٹری کے اگر بات کر لیں یار تو بیٹری جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی آم جو زون کی ڈوائس کی نسبت اور یا باقی تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ویٹ فول ہے جس کی وجہ سے یہ کہ یہ ہمیں جو ہے کو زید خور بوحی دے گے پریپیٹری ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو کتنا ٹائم پروائیڈ کرتی ہے اگر آپ اس کو فول چالگ کر لیں آپ کو سیم اٹھ آورز پروائیڈ کرتی ہے اور اس میں ہم جو ہے وہ چارجنگ ٹائم یہ کتنا لے تیجا souls کی چارجر کے ساتھ کو چارج کریں اس کے میں باقس میں کیون ہے تو یہ آپ کو تھری تھرٹی آورز لے گی اور اگر یو اس بی کیapat کے کریں گے تو یہ آپ کے سیم اٹھ آورز لے گی چارجنگ کرنے میں ٹک ہے تو اس میں اینک خور صوت الان کو جوجہ آپ اس کی ساتھ تھی جو ہے وہ چارج بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے پی سی بھی یوز کر سکتے ہیں تو بیٹری کے اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پہ جو ہے وہ 3.8 والٹ کی بیٹری ہے 2300 ملی امپیر کی جو ہے یہ بیٹری ہے 3.8 والٹ کی ہے یہ اور اس میں جو ہے باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ کیون ہے والٹی جو ہے جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرس چارجنگ کو یہ سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹری میں بس اتنا ہی تھا اور ڈیوائس میں ہمیں دیکھنے کو بس یہ 3-4 چیزیں جو ہے وہ ملی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے چلیں باقس میں جو ہے ونس اگین اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز اس میں مسنگ تھی اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا تو ابھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ ورانٹی کارڈ جو ہے وہ میرا پڑا ہوا ہے یہاں پہ جو یعنی کہ اس میں جو ہے ون ایئر کی ورانٹی ہے اور اس کی جو ہے ورانٹی وہ ختم ہو رہی ہے پندرہ مارچ دو ہزار اکیس کو ٹھیک ہے ایک سال پورے کی گارنٹی ہے اور اس کو میں نے جو ہے وہ کل ہی پرچیز کیا ہے کل سیون اپریل تھی اور اس کے ساتھ یہاں پہ میری ڈیٹا سیم جو ہے وہ موجود ہے جو کہ میں نے ایکٹیویٹ نہیں کروائی اور یہی میری کنفیوزن تھے کہ اس کو ایکٹیویٹ کرائے بغیر دوائیس چلے گی یا نہیں لیکن جو ہے وہ آپ سے کلیر ہو گئی کہ اس کو ایکٹیویٹ کرانے لازمی یہ آپ کی دوائیس جو ہے وہ چل پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو انلاک کرنے تو یہاں پہ وہی جو تھا وہ ہمارا چارجر میں نے یہاں پہ اس کو دوبارہ پیک کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو پی سی کے ساتھ ہی دوائیس کو یوز کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں جیتنی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے چارجر پہ یہاں پہ کچھ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ گیون ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور ریڈ اوڈ بھی کر سکتے ہیں میڈین چینہ ہے انڈرڈ ایم اے اور فائیو والٹ جو ہے یہ والٹیج آپ کو پروائیڈ کرے گا جس سے جو ہے یہ ہم لوگ ایس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں تھوڑا فاسٹ چارجنگ جو آپ پروائیڈ کرے گا ایس کمپیر ایڈبل تو یویس بی کیبل بات کرنے یار اپنے اگر مینویل کی تو اس میں جو ہے وہ اس میں ہم نے سی میں کیسے انسائلڈ کرنی ہے اس میں بٹن کون کون سے لکھے تگہیں وہ یہاں پہ وہ ڈسکس کی ہے ڈبلیو پی ایس یہاں پہ ایک بٹن ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کو پریس کر کے آپ ہوم والے بٹن کو پریس کر اس کو بوٹیبل موڑ میں لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ فور ایلی ڈیز ہیں انڈیکیٹر ہیں یہ جو ہے یہ سگنیل انڈیکیٹر ہے ڈیٹر انڈیکیٹر ہے وائی فائی انڈیکیٹر ہے اور یہ کوئی سیٹنگز ویرا کا جو ہے وہ انڈیکیٹر ہے یہاں جو ہے ہم لوگ اس کو اپنے مینویل میں کلیرلی ریڈ ڈاوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہل ایک مین چیز جو آپ لوگوں کو ڈسکرائب کر دوں سگنیل کے حوالے سے کہ اگر تو اس میں اگر ہمارے پاس ریڈ کلر کا یہ جو وائی فائی کے ساتھ جو ہے یہ سگنیل والا اگر یہ ریڈ کلر کا ہوگا تو اس کا مضربہ نو نیٹورک ہے اور اگر یيلو میں آ رہا ہوگا merde ریس کا 2G جلو اور گرین میں آ رہا ہوگا 3G نیٹورک چلا رہا ہوگا اور بلو میں آ رہا ہے تو س peu چلا رہا ہوگا بیٹری انڈیکیٹر یعنی کہ یہاں پہ یہ لا بٹن ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اپٹر پورسنٹ بیٹری ہے اور اگر ریڈ ہوگا تو دوسریانٹی ب tart para چکی ہے یہاں آپ لوگ دے سکتے ہیں ڈبلیو پی ایس انڈیکیٹر ہے وائی فی انڈیکیٹر ہے کونیکشن انڈیکیٹر ہے وائی فی انڈیکیٹر ہے یہ اس کے لائی اٹھ ہیں اور یہ ڈیوائیس کر سٹارٹ بٹن یہاں پہ ہے میکرو اس پی پورٹ اب آور بٹن ہے ٹھیک ہے سائی ڈیٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ گیون تھی میں نے آپ لوگوں کو اس کے مکمبی ریو جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں پروائیڈ کر کے ویڈیو جو ہے وہ ہمیں ہتم کر رہا ہوں تینکیو سو مچ یار اللہ حافظ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور جو ہے دعوان میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن آئیکن پر لائزنگ پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو جیسے ایک نیو ویڈیو اپروڈو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے یار تینکیو سو مچ یار اللہ حافظ